آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ کر انگریزوں کو پکڑ لیا ہے مسواق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وفات سے کچھ وقت پہلے بھی آپ نے مسواق کیا ہے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چبا کر دیا ہے بہرحال اس واقعے پہ نہیں جاؤں گا تو مسواق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب سمجھئے مسواق کے بارے میں میں کیوں کہہ رہا ہوں آج ہم نے انگریزوں کو کیسے پکڑا ہے صبح سے اڑتے ہیں سب سے پہلے براش کریں گے بس براش لے کے دانت ساف کریں گے کالگٹ لگائیے اور دانت کو ساف کر دیجئے صبح صحابہ رہے تو یہ احتمام ہم اچھے سے کرتے ہیں لیکن صبح صحابہ رہے مسواق کوئی نہیں کہاں دو چار جماعت والے بس جو دو چار مسواق لے کے گھومنے والے اللہ والے ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں مسواق مسواق سے بھی صفائی ہے براش سے بھی صفائی ہے آپ مسواق سے اگر آپ کو براش پسند ہے براش سے بھی کر لیجئے اس کے ساتھ براش جہاں رکھتے ہیں وہیں ایک مسواق بھی رکھئے ایک منٹ کے لیے آدھر منٹ کے لیے لے کر مسواق بھی کر لیجئے تاکہ مسواق کا بھی صواب آپ کو مل جائے اور مسواق سے اس سے زیادہ براش ہم تو سوچتے ہیں براش تو کونے کونے میں پہنچ جائے گا یاد رکھے گا اکثر نائنٹی پرسنٹ جو موہ کے اندر کی بیماری ہے وہ اسی مسواک کو نہ کرنے کی وجہ سے ہے مسواک چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے آج آپ ریسرچ کریے اتنے افراد آپ کو ملیں گے جو روزانہ برش کرتے ہیں پھر بھی دانت میں کیڑے لگ چکے ہیں آدھے آدھے طرف کے دانت کھا چکے ہیں کیڑے بے چین رہتے ہیں سردی کے موسم میں روتے رہتے ہیں دانت درب ہو رہا ہے دانت روتے رہتے ہیں اور پوچھئے بچپن سے روزانہ برش کر رہے ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا اگر بچپن سے برش تو کرتے کر لیجئے اس کے ساتھ مسواک بھی کرتے برش آپ کتنی مرتبہ کرتے ہیں صبح ایک مرتبہ اس کے بعد شام میں دوپیر میں اور مغرب کے وقت ایساں کے وقت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں مسواک اگر آپ نماز سے پہلے جو وضو کر رہے ہیں اس وضو میں بھی مسواک کر لیں تو یہ تو وہ اور فائدہ ہے دن میں پانچ مرتبہ سات مرتبہ دس مرتبہ مسواک کر لیجئے اس سے مو کی صفائی ہوگی مو کی بیماری دور ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سنت پہ عمل کبھی ثواب ملے گا ایک مرتبہ برش کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ مسواک تو پانچ مرتبہ کرنے کا موقع مل جائے گا اگر آپ مسواک کرنا چاہیں ہم نے سنتوں کو چھوڑا غیروں نے اپنایا ہے معلوم ہے آپ کو گرو نانک جو ایک بڑے قابل آدمی تھے آج بھی ان کے ماننے والے کونے کونے پہ ملک کے اس ورلڈ کے کونے کونے پہ موجود ہیں گرو نانک کے ماننے والے وہ مسواک کیا کرتے تھے غیر مسلم اس کے بعد بھی وہ لکڑی سے دانت ساف کیا کرتے تھے مسواک سے اور ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہاں کرتے تھے بیماری لے لو مسواک لے لو کیا لوگے تم لوگوں سے لوگوں کو دو اپسن دیتے تھے کہتے تھے بیماری لے لو یا یہ لکڑی لے لو لکڑی لے کے اور ہمیسا لکڑی ساتھ رکھتے تھے مسواک ساتھ رکھتے تھے لے کر گھومتے تھے لوگوں سے کہتے تھے بیماری لے لو یا لکڑی لے لو ایک غیر غیر ہونے کے بعد بھی دیکھئے مسواق سے کیا فائدہ پہنچتا تھا وہ آزماتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے مسواق کرنے کی ترغیب دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم مسواق کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ستر گناہ زیادہ ثواب ملے گا بغیر مسواق کے جس وضو سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کئی فوائے مسواق کے فوائد تو علماء نے لکھی ڈالیں کتابیں مستقل مستقل کتابیں تو اس لئے مسواق کو ہلکے میں مت لیجئے مسواق کرنے کی عادت ڈال دیجئے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں دانت کی بیماری آپ کی اڑ جائے گی ختم ہو جائے گی بچپن سے بچوں کی مسواق کی عادت ڈالائیے پھر یاد رکھے گا کہ ہاں کسی نے کہا تھا مسواق کرانے سے برش کرائیے برش سے منع نہیں کرتا کرائیے لیکن مسواق بھی کرائیے بڑا فائدہ ملے گا آپ کو یاد رکھنا پھر مجھے یاد کریں گے اس وقت آپ محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین